بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ان جاکم فاسق بنبع فتبینوا ان تصیبوا قوم بجحالت فتصبحوا علاما فعلتم نادمین اسی وقار قلماء اکرام اسر کو اور دوستو واجب لسر قابل احترام اسلامی روحانی ماہو اور بہن اس تو پہلے کہ میں اپنی گفتگودہ آغاز کرا ایک حدیث سنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنی ہے تاکہ میں اپنی گفتگودہ شروع اندر یہ اندازہ کر سکا کہ اس اعتماع کہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنے دا ذوق شوق محبت اور عمل کرن دا ذوق کس کے ساتھی اندر حدیث سیول بحاری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی دا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی کارچو اس واسطے آئے کہ قرآن اور پر عمر دی حدیث سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینہ دی حالت کفیت نو بیان کی فرمایا ایک آیا توجہ میرے آر رہے ایک شخص آیا مسئلہ داخل ہوا دیکھے آدھائیں بائیں آگے پیچھے کہ امام خطیب دے قریب جگہ خالی ہے تاکہ میں اس جگہ دے بیٹھ کے قریب ہو کے گفتگو نے سنا اس نے کوش کر کے قریب جگہ حاصل کر لی بیٹھ گیا دوسرا شخص داخل ہوا لا پروینل جہاں جگہ پیچھے مناسب جی بیٹھ گیا تیسرا آیا دیکھ گیا اور اراز کیتا واپس جلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انمایہ جو واپس جلا گیا اراز کیتا اللہ نے بھی اس تو اراز فرما لے اور جڑا پیچھے ہو کے بیٹھ گیا اللہ تعالی نے بھی لا پروینل اسی طرح ہی جس طرح اس نے کوئی پروان نہیں کی تھی اللہ نے بھی اس لی کوئی پروان نہیں کی تھی اور جڑا قریب ہو گیا بیٹھ کے سنا توجہ نال قریب ہو گئے اللہ نے اس شخص نو اپنی رحمت فوری قریب کر لے سبحان اللہ اب عمد یدیس ریو البحاری اندر کوئی ہے اس پورے اجتماع جو اس حدیث تھی عمل کرے عثمان شاکر صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاکر صاحب میں امی ہوئے ہیں جو میں پیچھے ہوئے ہیں کوئی ہے جو اس پہ عمدی حدیث سے عمل کرے قریب ہو جائے ایس پاسو دائے پائے کوئی پہ عمدی حدیث سے عمل کرنے والا تاکہ پتا چل جائے کہ واقعی آل الحدیث آل سنہ پیٹھے قریب ہو جاؤ گے اللہ اپنی رحمتی قریب کرنے جو آیت مبارکہ پڑی اس لیے روشنی چند گزار ساتھ کرنگا پہلے میں سمجھا ہی کہ میرے تو بات ان خطیب کوئی نہیں ہوئے گا وہ حضرت حافظ صاحب شریف الہائے نے پچھے بھی اکٹھے ہی تقریر سی بڑی مشکل نہ سو روپیہ دے کہ انہوں نے کوئی ٹیم لیا سی سو روپیہ دے کے پہلے ٹیم لیا سی ہون جو ہون جو کہ وہ تشریف لیٹ اگر پہلے آ جاندے دو سو لے کہ میں ٹیم لے لیندہ انہوں پہلے دفعہ نہ مفتج مل گئے انہوں صبر فرمان انشاءاللہ انہوں نے خطاب لا چواب ہوئے گا اللہ انہوں نے علم اچھ عمر اچھ عمر اچھ برکت فرمان احساس ہوئے ہے اس حدیث نو پڑھن نال کہ تُسی واقعی عال الحدیثو اور حدیث نو سنن دا زوق سوق محبت اور عمل دا اللہ اس اندر اور برکت فرمان جو آیت مبارکہ پڑی ہے اس لیے روشنی گزار شاک کران یا ایوہ الذین آمنو ان جا اکم فاسقن بنابہ ان فتہ بیان اے ایمان والو جس وقت تو آڑے کل کوئی فاسق خبر لے کے آئے اس لیے تحقیق کر لو ایسا نہ ہوئے کہ تُسی اس فاسق دی خبر تے یقین کر بیٹھو اور اپنا یہ کسے دا نقصان کر دو اور پھر تو انہوں اس اپنے کیے تے شرمند کی ہوئے اس عید تو ہے بات واضح ہوں دی توجہ میرے آرہے اپنی بات چھڑ دو کوئی آواز نہ آئے نہ مصنورات دی نہ ہی حضرات تو سیوی توجہ میرے آرہے ہر مسلمان تے تحقیق لازم جنہوں کوئی خبر فاسق دے اس آیت دی بنیاد تے محدثین کرام نے پورا اسلام اور حادیث تا رجال دے علم دی بنیاد یہی آیت کریم ہے جنہوں نے سن دے ہونا اے حدیث صحیح صحیحیت ہے ضعیف انہوں نے بندہ سوچ دے ہیں نہ لے حدیث ہے نہ لے ضعیف ہے سنیے اے ہی بات ہے کہ محدثین نے جدو کسے فاسق نے خبر دیتی تو اس نے غور کیتا ہے کہ خبر دینے والا کون ہے سکہ ہے یا فاسق یہ سکہ ہے اس دی روایت محدثین نے قبول فرما لے یہ وہ فاسق یہ تحقیق کیتی ہے یہ اس دی خبر درست دے تھے ٹھیک ہے یہ خبر درست نہیں تو اس روایت نے قبول نہیں کیتا تو آل الحدیث دا سارا مسئلہ اس عہد تے کھڑے کہ ہر خبر دی تحقیق کرو تو آل الحدیث تے بارے عوام بہت سارے الزامات معروف میں جڑے اہل حدیث تے الزامات لگائے جانے میں پہلے بھی اس مسجد یا اس علاقے اہل حدیث تے امتیادی اور صاف دے حوالنا کئی دفعہ گفتگو کر چکا لیکن میں اس کو گفتگو دا دوسرا پہلو آج توڑے سامنے رکھنا چاہنا کہ اہل حدیث نے کچھ الزامات نے جو عوام لوگاں نے مشہور اور معروف کی تے جدہو کوئی الزام لگایا جائے تو اس دی تحقیق لازم ہے ضروری ہے اس قرآن دی آیت دی روشن تو میں ایسے اہباب جو آل الحدیث نہیں اور اہل حدیث تی روشنی ایسے سامنے ارز کرا آل الحدیث مسلک لی محبت ہر اہل حدیث دل و دماغ اترنا انتہائی ضروری اتنی غیرت اور امیت ہوئے کہ امام ابتر امان بن مہدی رحم اللہ سقہ محدث اور امام انہوں نے سامنے ایک بندہ نماز پڑھ رہے اور نماز دے اندر رفع یدین نہیں کر رہے آپ دیکھ رہے جدو سنے سلام پھیریا تو فرمایا کہ اے اللہ دے بندے کیا تیرے تک رفع یدین والی پیغمبر دی حدیث نہیں پہنچی تو کہنے لگا پہنچی تو ہے فرمایا پہنچ گئی ہے جی پہنچ گئی فرمایا پھر قیامت والدن اللہ نے جواب کی دیں تیرہ اس حدیث تے عمل کیوں نہیں یعنی اس قدر حدیث تے بارے اے حدیث انہوں حساس ہونا چاہیے غیرت مند ہونا چاہیے ایک ایک حدیث پیار اخیدت محبت کیونکہ آل الحدیث پیگمبر دی ہر حدیث دے امین اگر ابو بقر رحم اللہ الڈارودی رحمت اللہ علیہ انہوں دے مقول مجھوب تشریف فرمان ایک مجلس ایک شخص آیا اور آپ سلام کیا آپ نے فرمایا بیٹھ جائی کیا نے لگا کہ میں اسدر دی نماز میرے رہن دی ہے اسدر دی نماز پہلے پڑھا گا پھر بیٹھا آپ فرما ٹھیک ہے پڑھ لو اس نے سامنے ہی امام وقر رحم اللہ نے سامنے ہی نماز پڑھے رفع یدین تو بغیر نماز ادا کی تھی نماز پڑھ کے واپس آیا آپ نے فرمایا اس مجلس نہ بیٹھنا فرمایا کیوں میں پہلے آیا تسا فرمایا بیٹھ جو میں نماز پڑھن گیا فرمایا نہ بیٹھو کوئی میرا جرم قصور فرمایا تیری نماز حالت دیکھی ہے تو نماز رفع یدین نہیں کی تا ایسے شخص میں اپنی مجلس بیٹھنا پسند نہیں کر دا اتنی غیرت اور حمیت حدیث دی ہر آل حدیث دے دل و دماغ اتر جائے تو سمجھو کہ تسی اہل حدیث بن گئے اور اہل حدیث اس انا کیا جان امام الہربی رحم اللہ کتاب زم القلام اس کتاب دے اندر امام محمد بن السان رحمت اللہ فرمادے نے میں ایک لمبہ عصبر کیتا اور سنیا کہ ایک بزرق نے ابو یقوب المقری انا قول پیغمبر دی چند احادیث نے میں احادیث نوٹ کرن واسطے لکھن واسطے پڑن واسطے حاصل کرن واسطے ایک لمبہ صبر کر کے ابو یقوب المقری دے پاس پہنچے جو ہی گیا سب پوچھے آلوگا کہ ابو یقوب المقری کہاں ملنگے فرما فلا مستید چلا گیا اتفاق ایسا کہ جدو میں گیا ابو یقوب المقری حالت نماز ہی سن میں پیچھے بیٹھ گیا وہ نماز پڑھ دے رہے رف یدین تو بغیر نماز پڑھ رہے فرمایا جدو اس نے سلام پھیریا امام محمد بن سان خود مستید چوبار نکل کے چل پڑے ابو یقوب المقری نواز ماری کہون سو کہاں سے آئے سو کیوں ہوگے کرنے لکھن نہیں آیا سا لیکن جدو تیری مسئل تاخل ہویا تو نماز پڑھ رہا سے تیری نماز حالت کیفیت دیکھی کہ رفولیت این تو بغیر نماز چاریس میں خیرت آگئی کہ جو خود پیگمبر دی حدیث عمل نہ کرے ایسے شخص کو پیگمبر دی حدیث لکھنا میں حرام سمینا میری خیرت کوارا نہیں کر دی اتنا حدیث عقیدت اور محبت ہر اہل حدیث دے دل و دماغ جس دن اتر گئی سمجھ نا کہ تُسا پیگمبر دی حدیث محبت حق ادا کر دیتا ہے اے اللہ دے بندو آئیے اہل حدیث دے بارے چند معاشر ایسے الزامات معروف نے جن الزامات دی کوئی حیثیت نہیں قرآن و سنت روشنی اندر میں ان الزامات دی حقیقت توڑے سامنے رکھنا توجہ میرے اور رہے زیادہ وقت بھی لینا مناسب نہیں اختصار نہ تفصیل پھر انشاءاللہ کیونکہ سلسلہ تبلیغ دچاری اور ساری ہیں پھر جنگیج اللہ بترطیب انشاءاللہ میں مختلف مجالس دی اندر صاف کر دیا گا آج بنیاد سمجھئے آغاز سمجھئے ابتدا سمجھئے اہل عدیس دی اللہ دی خاص رحمت ہے کہ اللہ دی ذات و صفات دی ساڑھے دی کوئی الزام نہیں اللہ دی ذات و صفات دی بارے اہل عدیس پر آج تک کوئی الزام نہیں لگایا جا سگیا کہ اہل عدیس اللہ دی ذات یا صفات تو صحیح انداز تسلیم نہیں کرتا یا اللہ دی ذات و صفات شریک جان دے اللہ دی رحمت ہے کہ اہل 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 عدیس اپنے ہاں بھی کوئی آج تک الزام نہیں لگا سگیا اہل حدیث جوان سنو اگر کوئی شخص تو اڑکل سوال کرے کہ اہل حدیث دی کوئی کتاب کیونکہ اسلام دی احساس عقید توید اہل حدیث دی کوئی کتاب ہے جس دے اندر عقید توید موجود ہوئے اور اہل حدیث اس نے کہہ سگے کہ میرا عقید توید پڑھنا ہے تو اس کتاب پڑھ لی چیئے ہاں ہے ایسی کتاب اگر کوئی تو اڑکل عقید توید کتاب طلب کرے تو سیئل بخاری دی آخری کتاب کتاب توید ہے اس اندر آل حدیث تا عقید توید موجود ہے اور جس نے پڑھنا ہے آئے اور پڑھے عقید توید سامنے ہے کوئی عقید توید جو امام بخاری رحمت اللہ نے سیئل بخار دی آخری کتاب کتاب توید اندر بیان فرما ہے اس عقید ایک حصہ پیش کیجئے جس تبارے قرآن اور پیغمبر دی حدیث جو دلیل موجود نہ ہوئے اللہ دی رحمت ہے اگر کوئی شخص تو اگر کوئی سوال کرے اہل حدیث عقید تحیید پڑھنا ہوئے تو کوئی رہنما کتاب بتلائیے تو امام ابن خزیم رحم اللہ دی کتاب تحیید اہل حدیث تحیید تحیید پیش کی جا سکتی اگر کوئی سوال کرے تو تو پوری جررت اور پوری امانت اور دیانت دوسرا پہلو سمجھانا چاہیے علماء دیوانت کو سوال کیجئے پورے عدب احترام ناب کہ حضرت توہڈی کوئی کتاب جو توہڈ عقید تحیید ہے اس عقیدت توہڈی کوئی کتاب جو پرانے محدثین نے سکہ محدثین میں چو کسے محدث نے لکھی ہوئے چاہیے سیرت پہ اللہ پیتا جا سکتے لیکن دارو علوم دیوبند پڑھت تو پہلے اور دیڑھ سو سال ہو چکے ہیں اس تو پہلے دارو علوم دیوبند نہیں شئی ڈیڑھ صدید عرصہ ہے اس دارو علوم دیوبند دی اندر ایک کتاب لکھی گئی المحنط اس دی اندر علماء دیوبندہ عقیدہ موجود ہے اس تو پہلے اس اللہ دی زمین دیوبند عقیدہ دی کتاب کوئی موجود نہیں یہ کوئی ہے نام پیش کیجئے جن نام پیش کر دوگے کتاب پڑھ کی میں اپنے اس بات نو واپس لیٹا اعلان کر دیا گا کہ میری معلومات کمشن میری علماء دیوبند نے سکہ محدث دی کتاب پیش کر دیتی ہے اس بات اور میں اپنے بات نو واپس لیٹا یاد رکھئے میں پوری بصیرت نل کہہ سکنا کہ علماء دیوبند دا عقید توحید جو ہے ہر سکہ محدث دے خلاف کسی سکہ محدث دا اے عقید نہیں جو آج اس گروہ اور جماعت اس فرقے دا عقید موجود چاہئے پورے عطب اطرام لڑیے مت چھگڑی اختلاف نہیں سوال کیجئے علماء بریلوی پورے عطب عطب لاہیے عامر عضا خان دی پیداش تو پہلے او دی ملفوزات تو پہلے او دی فتاوی تو پہلے او دی کتاب تو پہلے علماء بریلوی اپنی کتاب عقیدے تے ایک نام پیش نہیں کر سکتے ماننا پہ گا علماء بریلوی دے عقیدہ جو آج ہے ایک قصہ سکہ محدث تاقیدہ نہیں ہے ثابت نہیں ہے ایک خود ساخت نظریات نے اہل حدیث تے اللہ دی عامت ہے کہ ساڑھا عقیدہ ہوئی ہے جو محدث سین اکرام دے جو صحابہ اکرام دے جو امام بخاری دے جو امام مسلم دے جو امام شافی دے جو امام مالک دے جو احمد بن حنبل دے جو عبداللہ بن مبارک دے جو امام بن خسیمہ دے جو امام بن قدام دے جو امام حاکم دے جو امام مسلم دے جو امام ابو داود دے جو امام بن ماجہ دے جو پیر عبدال قادر جلانی دے جو محدث سین کرام دے جو ابن تیمیہ دے جو امام شقانی دے جو ابن قیم دے جو امام حاکم دے جو امام بن حجر قلانی دے جو امام بن کسیر دے اوہی عقیدہ عال الحدیث دے عجیب اتفاق جتنے عادیث تی خدمت کیتی ہے اوہی ایک بھی ایسا نہیں جتا عقیدہ آناف جیسا ہوئے سب محد سین دے اوہی عقید ہے جو آج اللہ دے زمین تے آل الحدیث تا عقید ہے تا عقید بہا سمجھ جارہی اللہ دے ذات و صفات دے بارے ساڑھا معاملہ اللہ دے رحمت سا کوئی الزام لگانے والا نہیں بلکہ مہران ساڑھے خلاف بڑے بڑے فتح موجود سن مشرق کیوں کہ ساڑھے عقید آج تک کوئی شرق ثابت کر ہی نہیں سگا یہ اللہ دی رحمت ارس دائنا پہلا الزام شروع اندھے سرور کہنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم دی ذات پاک کہ اہل حدیث پیغمبر دی ذات آپ دی شان آپ دی مقام آپ دی عظمت آپ دی حسیت تسلیم نہیں کر جس طرح تسلیم کرنی چاہیے اعتراض اے الزام میں اعج کرنا اے الزام لگایا گئے مشہور کیتا گئے جو حلال نے مشہور کیتا ہے متعصبین نے مشہور کیتا ہے لیکن آج تک کوئی دلیل نہیں دے سکا کہ فلان شان مصطفیٰ قرآن اور حدیث صحیح تو ثابت ہے اور اہلی حدیث تسلیم نہیں کرتا آئیے میں آپ اللہ در رسول تسلیم کرنا میرے کو دلیل محمد رسول اللہ ہے کہ آپ اللہ در رسول میں آپ سہب مراج تسلیم کرنا میرے پاس دلیل سبحان اللہ اسرہ بیابدہی ہے میں پیغمبر دے بالج برکر سمینا میرے پاس رویت سیول بخارج ہے میں آپ دے پسین شفا پسین خوشبو سمینا میرے پاس رویت سیول بخارج ہے میں آپ دے لعاب برکر سمینا عوضی رویت عوضی دلیل سیول بخارج موجود ہے میں آپ دی کملی آپ دی ذات آپ دی لباس آپ دی ازواج آپ دی بنات آپ دی بیٹی آپ دی بیٹے آپ دی اصحاب آپ دی آل اولاد آپ دی شان آپ دی عظمت آپ دی محشان آپ دی قرامات آپ دی شفیع المزنمین ہونا شاف معشر ہونا ساکی کوسر ہونا رحمت للعالمین ہونا ساب خلق عظیم ہونا ورفان لق ذکر دی عظمت ہونا شاہد مبشر نظیر دائی اللہ سراج منیرہ رحمت للعالمین ہر وہ صفت ہر وہ شان ہر وہ مقام ہر وہ نام ہر وہ حسیت جو قرآن حدیث نے مصطفی بیان کی دی اہل حدیث تسلیم کرد یہ یہ کوئی انکار ہیں تو لا یہ کوئی حوالہ پیش کیجئے جہاں پیغمبر دی عظمت دا اہل حدیث نے انکار کی تا اور اگر تسیل کہنے پیغمبر صلی اللہ محبت دا تقاد ہے اللہ دا بیٹا یا نور من نور اللہ یا مشکل کشا حاجت روا نفون اقصال بخاری تے پیس کر مسلم تے پیس کر ابو دا حاجت روا دے اب باند دلیل لائے ہون تو دلیل لائیے کتاب تا نام پیش کیجئے جن نہیں ہے تے برے صغیر تے علماء سود خود سخت الزامات میں حقیقت کوئی نہیں اہلی حدیث تے بارے کہنا یا پیغمبر ڈالو جناب تعلق ٹوٹ چکا اہلی حدیث دا اوی اللہ دے بندو جدہ آور نہ جدہ بچھاؤ نہ جدہ چل نہ جدہ پھر نہ جدہ نام جدی سوچ جدی فکر سوائے پیغمبر دی ہستی طور کچھ نہیں ہے تو ٹوٹ چکا ہے بریلوی بن کے تو ٹوٹ چکا ہے تیوبندی بن کے تو ٹوٹ چکا ہے ہنفی بن کے تعلق توڑ چکا ہے جناب تو شافی اور مالکی حملی بن کے تعلق توڑ چکا ہے ششتی اور سورورتی بن کے اتاری و سیفی بن کے میں آئی تک اہلِ حدیث ہاں اور حدیث پیغمبر دے قولو فیلو عملو تقریر نو کیا جان دے پیغمبر دے ہر فیل ہر قول ہر ساس نو سمالنے والا اہلِ حدیث ہون دے جنہیں آج تک پیغمبر دی ذات نہ لو شخصیت نہ لو اپنا نام بھی نہیں توڑیا اللہ دے بندوج اگر اہلِ حدیث پیغمبر نہ پیار کرنے والا نہیں پھر میں نے کہنے دو اللہ دی زمین تے دوسرا ہے ہی کوئی ایک الزام لائیے لیل پیش کیجئے کہ کہ دو کہ اے فلاسفت ثابت ہے پیغمبر دی اور اہلِ حدیث قبول نہیں کردہ سنو جیدہ رات دن پیغمبر دی حدیث واسدی ہاں شان اچھ قرآن اہلِ حدیث کو سنو کیڑی شان ہے حضور دی جو اہلِ حدیث تسلیم نہیں کردہ جاؤ تسری اپنے ایک عالم دی توحید یا سماو صفات دے ایک قیسط تقریر لیا دو اپنے عالم دی ایک توحید ایک قیسط لیاو کتاب لیاو توحید یا سماو صفات دے میرے کو سوال کرو آپ رحمت اللہ العالمین نے میں اپنے بیسیوں مقررین علماء دیا کیسٹا رحمت اللہ العمین دے محضور دے پیش کر سکنا میرے پیغمبر دی شان قرآن اچھ ہے نا کیا یا یو ان نبیو انہا رسلنا کا شاہدن و مبشرن و نظیرن دائین اللہ بیزنی و سراجم و نیرن میں اس عید تے اپنے بیسیوں علماء دیا تقریرہ پیش کر سکنا و رفانا لقا ذکرکتے و انہا قلالا خلق بن عظیم تے انہا آتے انہا قلقاوسر تے پیغمبر دی شفاعت تے آپ دے سہب مقام مامود ہون تے آپ دے موجزات تے آپ دے قمالات تے آپ دے میراج تے آپ دی عظمت تے آپ دے حسن تے آپ دے جمال تے آپ دے نام پاک دی عظمت تے میں بیسیوں علماء اہلیت ہستیا تقاریر اور کسٹا کتابہ پیش کر سکنا تو تحید اسماع و صفات دے کوئی ہے تنیت پریلوی شیعہ جو تحید اسماع و صفات دے اپنے کسی عالم دے ایک تقریر ایک کیسر پیش کر دے تیرے پورے مساجد چو مسلک چو عقیدہ تحید بار جا چکا ہے میرے حد تے اللہ دی رحمت دے عقیدہ تحید بھی موجود ہے اور میں محمد رسول اللہ پیار بھی موجود ہے یہ میری چماعت اللہ دی رحمت دے الزام تو سوال لگایا ہے لیکن میں پیغام کی دے رہا یا ایواللہ دین آمنو ان جاکم فاسق بنابہ ان فتہ بیانو اے ایمانوالو جدہ کوئی فاسق خبر دے تو تحقیق کرو یقوب علیہ السلام دے پترہ نے خبر دیتی سی نا آئے سن اببا جی یوسف قتل ہو گیا ہے پیڑیا کھا گیا ہے ایک خبر سی نا یقوب نے تحقیق کی تھی تھے ایک خبر سچی سی سلیخہ نے کی کیا اسی کہ یوسف نے من کناہ واسطیہ مادہ کیتا ہے جدو تحقیق ہوئی تھے خبر غلط سی تحقیق کرو تو سہی مخلص ہوو تو سہی الزامات جو اہل حدیث تے لگائے کہنے ساڑھے سامنے رکھو تے سہی قرآن نے کی فرما ہے فرمای آئیو اللہ دینا منو ان جاکم فاسقن بنابہ ان فتبیانو اہل حدیث تے تیسرا الزام کہ اہل حدیث اللہ دے ولیان نہیں مند ولایت نو تسلیم نہیں کر دے میں عرض کرنا ولایت میں یار پیس کیجئے کیڑا ولی ہے جیدی ولایت تہلیت اس انکار کیتا ہے کوئی کتاب کوئی تحریر کوئی کیسٹ کوئی تقریر کوئی گفتگو لائیے لیکن پہلے ولی ثابت کیجئے یہ تیرے ہاں ولایت میں یار اہیے جیڑا پیچھلے دنے جو ہے او درخت جیڑا پوٹے ہوا بھی آ یہ تیرے ہاں مییار ہوئی کہ اللہ دا ولی دے درخت قبر تو درخت اٹینی توڑی ہے تے ولی لطا توڑ دنے جیڑا لطا توڑے ولی ہوندے مل لسان ویدے جیدی زبان حد تو دوجہ مسلمان محفوظ روے ولی جو ہوندے تے جیڑا اپنی قبر تو درخت توڑنے والے نو لکڑی توڑنے والے دیا ٹھنگا توڑے ہاتھ توڑے نقصان پوچھائے ولی نہیں تے پھر کیسٹ کیمیں پر یہ ہے مجاور خود اعلان کر دے حضرات اے بابا پہنچے ہو یہ ہے جیڑی قبر چو کچھ عرصہ پہلے ساپ نکلے آس سیڈی سنیجے نا جیڑی قبر چو ساپ نکلے ولی ہوندے ہاں پہنچ ڈالی علی جیڑی قبر چو ساپ نکلے ہو تو پہنچے ہوئے ہیں نا انشاءاللہ توڑ جیتے پہنچنا سی پہنچے ہوئے ہیں نا کہ جیڑی قبر دے چو ساپ نکلن دیا ہے پھر اعلان کی ہوئے ہیں حضرات جیڑا اللہ نو مند ہے وہ ادھر ہو جائے اور جیڑا باب نے مند ہے در ہو جائے بے وکوفا انہیں ہی نہیں پتا بس ہی اللہ نو مند ہے آج اے ٹھیک ہے باب نے در ہو جائے اللہ نے در ہو جائے اللہ نے در ہو جائے میں کہوں نے میں ہوں ہاں ترمیانے پڑھا وَمْتَعْذُ لِيَهُمَا اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اللہ نے دنیا جی مندر پہ کھایا جیڑا قیامت نو مشرکوں ویکھنا سی اصا اللہ نے ایک پاس ہے تے باب نے ایک پاس یہ آ رہا ہے جو بابی یہ سارے ہاں دے نہیں تھی کم از کم ہیک دی اللہ تاں ضرور توڑے آج پھر رہی کر کے آج جوڑ کھڑ ہوتے بابی اللہ کے سامنے کھڑے کہ یا اللہ عقیدہ تحوید دی اللہ جراخل پھر اے میں ہی ہو ہے جو تم ترخص پٹن لگے کہنے لگا دو گھنٹے جی نہ پٹ سکے تو سی آ رہا ہے بابی یعنی وی اے مٹن جی پٹ چڑے کہنے لگے اے بڑے بڑے بزرگ آئے بڑے بڑے بندے آئے کرینہ آئیاں ٹوٹ گئیاں بابا ہاتھ نہیں لان دے لہ پھر بابی نے کچھ نہ کی تا لکھ روپیہ بھی لے گئے اہل حدیث درخت بھی لے گئے پھر کچھ دینا بعد اس مسجد جی ترخت پہ ہے میرا جلسہ سی درخت پٹنے جانتو بات میں کہا لکھ روپیہ دے کے پٹوائے جی میں کہا اگو سارے درخت پٹوالو جس قبر تو اڑا دل کرے پنجی پنجی ادھارے جی یہ تے لکھ ہی پٹھے ہے اگو ریڈ ڈاؤن کر دینیا شاید تو انہوں اللہ حدیث دے دے پنجی پنجی ادھاری دینیا جس درخت مرضی تو اڑا دل کرے پٹوالو جی حکومت انہوں شمالو اسی مفتش قبرہ بھی کچھیں کر دیں انشاءاللہ بابہ نے سن کچھ نہیں کہنا تو میں گیا پھر ہوتے تو میں گیا بند کہانے جی ویکھو نا جی پتہ نہیں ہویا کی میں کی جنہیں واقعی کرینہ گئی ہیں سن ٹوٹ گئی یہاں کئی بندے جان لکڑی توڑ دے سن اور در جان دے سن تو انہوں بابہ نے کچھ نہیں کیا میں گئے تو انہوں اصل ساڑھی گلدہ پتہ نہیں کی میں گئے سن بابہ نے رابطہ کرن تو بعد گیا سا یعنی کی میں گئے سا بابہ نے کبری رابطہ کیتا سی یعنی کی میں گئے جیندہ نہیں ہن مریعہ تے کہہ نہیں سکتا ہاں جیندہ تے ہے بگر چلو جیندہ مندے ہونا اصلا رابطہ کیتا سی یعنی کی میں گئے سا بابہ جنہوں کیا سی بس سانو لگ گیا انہام تے لکھ روپیہ سنو لبنے تے تساہ ٹالی کی کرنی ہے سکی ہوئی ہے تے اندر آئے تو تساہ بالنی نہیں کبری تساہ آگ دے بالنی نہیں کیوں کہ تو اڑے کو آگ دی تو انہوں کبری لوڑ نہیں تے تساہی جیسی لے جائیے تو انہوں کی اطرح دے بدا بابہ جی نے کیے کیا یا دسو بابہ جی نے کیا سی آل دیسو تساہی آجو سارا بامی ٹالی پوٹ کے لے آجو لیکن میری شرط ہوئی بابہ جی کیڑی فرمایا تو انہوں کوئی مشرق نہ ہوئی جے مشرق آئے نا تالی دی نیڑے میں لطا توڑ دیا جے تساہی آجو تو کوئی اطرح نہیں کیوں میں جنتے جا چکا میں ویک چکا کی دا توڑے ہی سچا ہے تساہی آجو تساہی سارا لے جاؤ جے کوئی مشرق آیا تھا میں نہیں جے توڑن دینی جنہیں ایک کتنے لکھیا ہے مگجتے وہ لکھیا ہے تساہی جھوٹ بول سا جو ساڑھے پبندی لگی بچہ تساہی کپا مار سکتے بچار ایسا تھی پبندی لگی ہے سنو آلو یہ تساہی میں گیا قرآن دیسوں لے جاؤ سلطان باہو دے دربارتے بابِ علی جیویر دے دربارتے بابِ فرید دے دربارتے بابِ بلے شاہ دے دربارتے گولے شاہ والے دربارتے لے جاؤ قرآن اور حدیثِ بخارینوں لے جاؤ اللہ لی قضمِ جی صاحب زادے پیر زادے گدی نشین مچاور دی سیرت کردار شورت قرآن اور سنتاں مل جائے تمہنہ دی جتی اٹھانواتے تیار جے نہ ملے فرمانتوں الزام لگائے کہ اے لیس اولیارو نہیں مندے ولی منوانے منوا کسنو صدیق نو عمر عثمان نو سیدنا علی نو امی ایسا امہ فاطمہ تزہرانو حسنو حسین نو ولایت منوانی ہے منوا امام شاوی مالک احمد بن ہمپل دی ولایت ولایت منوانی ہے امام بخاری مسلم ابو دعو نصائد تریبزی بن ماجا انہ دی امامت ولایت تسلیم کروا جے او ولی نے تے کیسے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ جنہا اتر جائے تے ولی ہے جنہا اترے تے ولی نہیں ہو سنگنا تو ولی سمینہ مجزوبانو تو ولی سمینہ جنہوں تحارت پا گزگیدہ پتا نہیں تو انہاں ولی سمینہ جنہے کبرہ دے مجاورنے تو انہاں ولی سمینہ جو تاوید فروشن ہے تو انہاں ولی سمینہ جو جناب غیر مار مہتنا دے سامنے بیٹھ گئے تو وید لکھ رہنے تے میں ولی کنو سمینہ انہا المسلمینہ والمسلمات والمؤمنینہ والمؤمنات والقانتینہ والقانتات والصادقینہ والصادقات والصابرینہ والصابرات والخاشعینہ والخاشعات والمتصدقینہ والمتصدقات والصائمینہ والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات عطاللہ لہم مغفرتا و عجر العظیم یا ایواللزین آمنو ان جاہاکم فاسقن اے ایمان والوں یا تو فاسق کوئی گل کرے اوہ دی گل دیتا کی کر لیا کرو تو جناب چھوٹ بولے ہیں اے اسے ولایت منکر ہیں ولایت منکر نہیں اولیات منکر نہیں انہا دی ولایت نو تسلیم بھی کردہ ہے جب تک ولی زندہ روے دعا بھی کرواندہ ہے تو جدو ولی فوت ہو جائے نا پھر اوہ دی میت سامنے رکھے وہ بھی کیاندہ ہے اللہم مغفر لے آئینا و میتنا اللہ آج تک جیندہ رہا ہے میرے کا دعا کر سکتا سی آج یہ دی میت میرے سامنے آج میری دعا دا موتا جو گیا ہے اے میرے سامنے اللہم مغفر لے آئینا و میتنا تو ولایت نا میں یار پیش تو کر داستو صحیح ولی کیوں کیا جاندہ ہے تم ولیوں نے سامنے جنہیں ہاتھ ہے جناب من کے تیت کڑیاتے جناب کڑے پائے ہو میرے ہاں ولایت میں یار قرآن و سنت شریعت دی پابندی تیرے ہاں ولایت میں یار قبر دی پوچھے قدے غور کیتا آجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افاق تو بات یہ صدیق قبر مصطفیٰ تے بیٹھ کے اعلان کر دے کہ حضرات نبی دے صحابہ نبی دے پروانو نبی دی قبر تے سونے دے چڑھاوے چڑھاو اللہ دی قسم مدینج کسے دے گھرے سوننا نہ راندہ سارے محمدی قبر تو قرمان کر دیں لیکن ایک حوالہ لائیے یہ میں پچھلے دن میں ایک علاقی تغریق کر رہے تھا رکا ہے ہم نے چند سوالات کرنے پوچھ رہے ہیں میں پوچھ لے آجے بعد میں بعد میں میرے سامنے آگے بیٹھ کہ لیں مسئلہ پوچھ رہا ہے دوستو کہنے حضرت ابو بکر عمر عثمان حضور کے جنازے میں اور دفن کفن میں غسل میں شریک نہیں ہوئی کہاں گئے تھے آئے کیوں نہیں میں آگے چلو اس سوال جواب دے نیا بات میں آگے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے نہیں پہنچ سکے تھے پھر آئے کیوں نہیں میں کہ آگے سا لیٹ تھوڑا جا آگے سا گول شریف تھے پہنچ گئے سا جنادے چلوڑا نہیں آسکے کول شریف تھے آگے سن سارے ابو بکر بھی عمر بھی عثمان کی کیا جے میں کہاں جنادے چلوڑا نہیں آسکے کول شریف تھے پہنچ گئے سا یعنی کولتے ہوئے ہی نہیں میں کہاں دوبارہ فرماؤ کی کہہ رہے ہو یعنی کولتے ہوئے ہی نہیں میں کہاں دوبارہ فرماؤ اچھا ہون میں سمجھائی تجھ ساڑا پچھو مسئلہ خراب کر رہے ہو میں کہاں او خراب ہو گیا اے تھے ہویا یعنی پچھو توڑا خراب ہی ہو گیا آنے ساڑے دوبارہ فرماؤ کی خراب ہو گیا میں کہاں سنیے نبی پاہ نو غسل کس نے دیتا ہے ان صحابہ دے نام میں پیس کرنا کفن کنہ پنہے انہ دے نام میں پیس کرنا قبرت حضورتی مییت پاہ نوکی نے اتارے انہ دے نام میں پیس کرنا جنے کل پڑا ہے او دا نام توں پیس کر جنے دا نام پیس کریں گا او دے نام دے کے حرف دے بدلے ایک لکھ روپیہ دے آنگا جنے اوزورتی دے کل پڑا ہے آنی سی گیا میں کہاں صدیق دا جناہ دا کس نے پڑا ہے اس ہستی دے نام میں پیس کرنا صدیق دا جناہ کل کس نے پڑا ہے او دا نا توں پیس کر توں امت نو گمراہ کرنے قرآن حدیث جو دلیلہ دے نا کل دیا ساتھویں اور چلیسویں دیا کہ جاہد نے قرآن حدیث جو دلائل اپنا ہے میں یا نا جیڑ دلائل توں اج بیان کرنے ان دلائل تے میرے مصطفیٰ تے صحابہ نے عمل کیوں نہیں کی تا یعنی انہ کل پڑے ان کے میں کہاں پڑے نے نا جن چی صدیق دا جناہ دا جس نے پڑا ہے او دا نام محفوظ ہے جنے کل پڑا ہے او دا نام محفوظ کیوں نہیں میں دستا صدیق دا جس نے کل پڑا ہے او دا نام اخبارت موجود ہے سنبال تاثیر گورنر قتل ہویا ہے او دا جس نے کل پڑا ہے تیرے مسلک دے مولوی ممنون حسین قادری نے او دا نام محفوظ ہے صدیق دا جس نے کل پڑا ہے او دا نام پیس کر عمر فاروق دا جس نے کل پڑا ہے او دا نام پیس کر عثمان دے کل دے جس نے دعا کروائیے او دا نام پیش کر میرے علی دا کل دے جس نے دعا کروائیے او دا نام پیش کر امی ایس امی فاطمہ دا جنا جنادہ پڑھا ہے انہ دے نام میں پیش کرنا جنادہ پڑھا ہے او دا نام تو پیش کر امام حسن دا جنادہ کس نے پڑھا ہے نام میں پیش کرنا کل کس نے پڑھا ہے او دا نام تو پیش کر یا ان ہستیہ دے کل پڑھانے والے ساتھ و چلیس ویدی دعا کروانے والے ہستیہ دے نام پیش کر یا تو مان کہ تُو جھوٹ بول لے اہلِ حدیث تاقیدہ ربطِ قرآن تے مطابق محمدی حدیث تے مطابق مصرح کی حق مصرح کی اہلِ حدیث یا ایوال تھاکتے نہیں نا گئے ماشا جھٹے ہو نا الزامات ٹوٹل کوئی بھائی یہ کہا یہ اجھے کوئی دوجہ شروع ہے تیسرا تیتے کم لمبے ہے بچا جاؤ گے ماشا لہ پکی گا لے فرمائے یا ایواللہ دین آمنو باقی تو اڑکل کر دیا یا ایواللہ دین آمنو ان جاکم فاسقن بین ابعن فتبینو جیڑا تنکو ہے نا حدیث اہمیں دے نا تو بتا کوئی پڑھنے ہیں ان جاکم فاسقن بین ابعن فتبینو خبر تو دیتی ہے تحقیق اسی کرانگے خبر تو دیتی ہے تحقیق اسی کرانگے یا ایواللہ دین آمنو ان جاکم فاسقن بین ابعن فتبینو سنو ایمان والو یا دو کوئی خبر دے تحقیق کرو یا دو فاسق کوئی خبر لائے تحقیق کرو خبر آئی ہے اہل دین پیغمبر دین ساتھ نیمن ہے میں پیغمبر دین شاند قرآن پڑھے آئے اور دعویٰ کیتا ہے ایک ایسی پیغمبر دین صفت پاک لائیے یا دیتی قرآن اور حدیث سید و ثابتوں ہیں اہل حدیث سستہ انکار کردہ ہوئے تو انزام لگائے ہیں اہل حدیث اولیاء کرم نیمن ہے میں آنا دس ولایت دہ میار جیدی بنیاد تہوان ہے کیسی ولایت نو تسلیم نہیں کردے کہنے لگا جے مندے ہو تیپیر عبدالقادر جلانی تیسے پھر گیارویں کیوں نہیں دے دے قرآن جامت تیری ولایت دے میار تھے جیڑا کیارویں دے ہو ولی ان مندے سنیے میں کیارویں کیوں نہیں دے انتا وجہ ہے میرے کل وجہ پوچھ تو سہی وجہ قرآن نے بیان کی تھی ہے کیورما ہے فرما اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَا وَدْدَمَ وَلَعْمَ الْخِنْذِيرَ وَمَا اُلَّا بِعِلِ غَيْرِ اللَّا کہنے لگا میں ولی منہ پیر عبدالقادر جلانی نو میں گا منہ جانے جی میں گا چل فیصلہ ٹھہرے وہ نہیں ہے تو طالبین کھول لینے پیر صاحب دی کتاب پیر صاحب دی کتاب چو میں دو نام کھانواستے تیار ہوں اہلِ حدیث تا بھی اور ہنفیہ نا بھی دونوں نام موجود نے اہلِ حدیث اور ہنفیہ دونوں نام خنیت و طالبین پیر صاحب دی کتاب چو موجود نے اہلِ حدیث تا باپ بھی ہے ہنفیہ تا باپ بھی یہ پیر صاحب نے لکھی ہوئے کہ ہنفی سچے اور حق تنے میں تیرے پیچھے یہ پیر صاحب نے فرمایا ہے کہ اہلِ حدیث اہلِ حق نے پھر تیرہ حق بن دا ہے تو میرے پیچھے آ پی صاحب نے کی لکھیا ہے گنیت و طالبین فرما دینے بلتیوں ہوندہ ہے جیڑا اہلِ حدیث انہوں پرا کہے اگے کی فرما دینے ہیں اہلِ سنت اگے گمناہ فرقے چھپن فرقے پیان کیتے ہیں جناب رد کر دے کر دے لکھ دے ہیں مرجیا ایک گروہ مرجیا پھر مرجیہ دے شاہ خان فرما دینے ایک مرجیہ دے شاہ خانفیہ ہنفیہ امام کیڑے پیر صاحب نے کوئی گرد چھوڑی نہیں ہے کہ نام بھی لکھے ہیں ان کا امام ابو عنیفہ نومان بن ثابت ہے پیر صاحب فرما دینے ادا کی دا سعی نہیں پیر صاحب نے تنو گمراہ فرقے شمار کیتے ہیں تیرا نام لے کے تیرے بزرگ دا نام لے کے فرما جنہا امام صاحب تے نام تے منصوب فرقہ انفیجہ ایک گمراہ مرجیا ہے تے مرجیا دے بارے میں اگلے دنے قدیس پڑھی ہے میرا امان تعد ہوگی ہے امام البانیس سلسلہ دیسے سید لکھے آئے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی آمدہ تے نوے گاں میری امت دو گروہ پیدا انگے ہیں انہاں دو گروہ آنو میرے ہاؤں دے کھوست تو دور ہٹا دیتا جائیں گا مابوم جی دو گروہ کےڑے میں فرما ایک قدریہ انہاں قدریہ کیا جائے گا تقدیر دے منکر انگے اور ایک مرجیا انہاں میرے ہاؤں دے نہیں آنے دیتا جائے اور پیسہ فرما دے مرجیا انہاں بھی آ رہے پیغمبر دی حدیث ہے مرجیا ہاؤں دے کاؤں سرتے نہیں آنگے گیڑے تبکے چھوڑ گے مابوم جی فرما آنگے سوکن سوکن لی من غیر بانی لہذا ولایت میں یار پیش کیشیے اہلی حدیث نے ولایت میں یار امد سامنے رکھئے کہ جیڑا بزرگ قرآن و سنت مطابق زندگی بزر کر دا ہے اوہ ولیے جیڑا قرآن و سنت مطابق زندگی بزر نہ کرے ولیے ہو ساگدہ اور پیر صاحب نے غنیت و طالبین ستارہ مسئلے لکھے جنہ دیا اہلی حدیث تھی عقیدہ دیا مہد کی تھی اوقات نماز تقبیر اکاری اور ہاتھ ناف کے اوپر سینے پر ناف سے اوپر سینے پر نیچے نہیں صورت الفاتحہ آمین پلچار اور اسی طرح پاؤں سے پاؤں ملانا یہ نماز کے مسائل اوقات نماز نماز ویتر طریقہ ویتر رقات ویتر اہلی حدیث تھی عقیدہ دی حمید پیر اکتر کاندر جلانی رحمت اللہ علیہ نے کی تھی یہ فرمان کہ کوئی شکاہ ولی بھی تیرے نال تیرے نال نہیں تو الزام لگایا ہے اہلی حدیث تھی تیسرا الزام پنا چوتھا الزام تھی غور کرو کیے پنا جے اہلی حدیث تھی اگلا الزام کہ اہلی حدیث مکہ مدینہ نو اہمیں پیش کر دینے انہاں دے مکہ والا بڑے اختلاف پفلٹ بھی چھپے ہیں اہلی مکہ اور غیر مقلدین کے عقیدے میں اختلاف اہلی مکہ کا یہ عقید ہے غیر مقلدین کا یہ عقید ہے سون اللہ دل جلال لکھا سمیں اہلی مکہ اور اہلی مدینہ دے عقیدے اہلی حدیث تھی کوئی اختلاف نہیں ساڑھا عقیدہ ایک ایمان ایک عقیدہ اختلاف نہیں آنا میں آگا گالتے سنو جنہیں تو اڑا قابے بڑا اختلاف میں کہا اللہ دے مندے ایک گال او کرے جدہ اپنا ملدہ ہوئے ایک گالتے او کرے تیرہ دے زیر بھی نہیں ملدہ عقیدہ کی ملنے تیرہ گال کرنے شرمانی چاہی دی تیرہ عقیدہ ہر بزرگ جناب اہل قابہ اہل مکہ مدینہ ملدہ ہوئے میرے تے کئی مسائل زیری طورت بھی مل رہا ہے نماز طریقہ نماز ازان طریقہ ازان الفاظ ازان نماز پاؤں پاؤں ملانا ہونچی آمین کہنا رفضی ادین کرنا فاتحہ پڑھنا یہ سارے مسائل اہل حدیث تھی ملدہ اہل مکہ اہل مدینہ تیرے کوئی کوئی دلیل ہے جنب اہل حملی نے تسیل اہل حدیث ہو اہل حملی نے جنب جی میں کہو انا دے حملی ہون دی دلیل تیروں فون آیا ہے تیروں امام کعبہ دا میسیج آیا ہے باسی حملی ہاں کوئی ثبوت لا میرے کوئی ثبوت موجود ہے تیرے کوئی فون بھی میسیج بھی نہیں آیا میرے کوئی امام کعبہ چل کے خود لہور چاہے آسی جنب مرکزی جمعیت اہل حدیث تھی دعوت تے لہور اللہ مرآل تشریف لائے تکیف فرمایا آسی فرمان لگے میرا عقیدہ وہی ہے جو آل الحدیث کا عقید ہے پھر الفاظ فرمائے سلامی علا آل الحدیث میرا آل حدیث پر سلام ہو آپ کو ملے بغیر میں واپس چلا جاؤں ایسے ہی ہے جیسے میں پاکستان آئے ہی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنوں کو ملے بغیر تم وہ ہو کہ جنہ نبی پانو ویخیہ نہیں لیکن محمد یہ ہر حدیث سمال کے بیٹھے فرماد تو ہنو ملے بغیر میں کس طرح تے تو آڑینار بتا کی ہو یا امام صاحب آئے مغرب نماز شاہی مسجد پڑھائی اکامت ہوئی امام کعبہ فرمایا سو انہاں انہاں سجد خبیویند نے امام صاحب کی آنے انہاں امام صاحب بتا فاہو جاؤ میری پچھے کے وہ کھڑے ہوئے انہاں سجد سو انہاں ویخیہ دن دائمہ کی ہو گیا ہے ایک بندہ سیانہ کو پڑھا جا کی ہو یا امام صاحب فرماتے ہیں اہل عدیس ہو جاؤ پہر پہر میں لالو آجاو کس ہوگے پڑھ لو جڑے پھر پہر فجر نماز امام صاحب نے پڑھا دی جامعہ شرویہ لاہ رچ موسم گرمی ساڑھی نماز چار وجے انہاں ساڑھے چار انہاں نماز وقت اشتہار چھپے حضرات کل فجر کی امام امام کعویٰ فرمائیں گے جامعہ شرویہ میں نوٹ نوٹ نماز وقت میں نوٹ کل فجر کی نماز چار بجے ہوگی میں کہہ حضرت ادھا گھنٹہ پچھے کیوں آئے ہو جہنے آج اوہ آئے ہیں جیڑا ساڑھے ٹائم تھے پڑھتا ہی نہیں ایک وار امام کعبہ ملے آئے تھے تو انہو نماز وقت تبدیل کرنا پہ ہے بغیر اطلاع تو امام کعبہ آج پسرور شہر تشریف لہا اس مسجد سر ایک نماز وقت تبدیل نہ کرنا کیونکہ ساڑھے نماز اوہی اوقات نے جو اہل قاب اہل مدینہ دینے اور اہل اہل جنازہ پڑھا دینے سری قاب اہل جنازہ سری پڑھا دینے تی تسی پڑھا دینے جاری فرق نہیں میں اگر اللہ دے بند فرق نہیں کیوں عزید جاری اس واسطے پڑھانے کہ پاکستان اس حدیث رو مننا لگ کوئی نہیں جاری والی عزید جاری جنازہ پڑھانے اس واسطے کے پچھلے دعا نہیں آندھی حدیث صحیح تو جاری جنازہ ثابت ہے لیکن سری جنازہ بھی سننا تے سری پڑھانا بھی لیکن ایک شرط تے ایک پڑھانوا تیار ایک نہیں دس جنازے میں پڑھانا یہ پسرور تھا کوئی حنفی مولوی ایک جنازہ جاری پڑھانے کوئی ہے پورے پاکستان ایک حنفی مولوی جنازہ جاری ایک جنازہ پڑھائے میں دس سری پڑھانا انہیں پڑھانا عجے پڑھانا اس وقت لیٹو انہیں تس شک میرے سامنے انہیں لیٹ لو کیونے لیٹ ہوں زندے زندے میں کہت تو آڈے مردیاں نہ زندے نہیں ہندے میں کہت تو آڈے جنازہ ہمیشہ زندے نہیں ہندہ تس لیٹ ہو میں جنازہ پڑھانا لیکن مانو کہ تس الزام لگایا آل العدیث تھے کہ ساڑھ اہل قابہ اہل مدینہ اختلاف نہیں ہاں اہل قابہ اہل مدینہ معصوم نہیں ازیو انہوں دی بات بطور تلیل نہیں بطور تائید پیش کرنے آہ جتے انہوں دی بات قرآن دی 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 اہل قابل چھوڑے جا سکتے محمد یہ چھوڑے اختلاف کرنے اصولی کیوں قرآن نے فرمائے فرمائے آئیو اللذین آمنوا عطی اللہ وعطی الرسول وعلی الامر منکم فان تنازاتم فی شیل فرد دو الاللہ والرسول انکن تم تومن ہونا باللہ والی یوم الاخر ذال کا خیر وعصن تعوی سنیے اہل یدیسوں جو میں پیغام دینا چانا میرے پیغام نعام کر دیجئے فہل تنازاتم فی شیل فرد دو الاللہ والرسول توم کی کرنا درس ہو رہے حضرات شاکر صاحب کے تھے نہیں یہ عثمان شاکر صاحب کے تھے اچھا توجہ ہے نم درس ہو رہے حضرات چار امام ہیں کتنے شاکر ہے چار امام نے امام ابو نیفہ صاحب مالک آمد بن عمل درس ہو رہے ہے پتا کی حضرات چاروں حق پر ہیں جب جب ان میں اختلاف ہو جائے آپ جس امام ساتھ چاہے مل جائے کچھ امام انیفہ کے ساتھ مل جائے ہمیں کوئی اتراد نہیں کوئی شاہ بھی کے ساتھ کوئی مالک کے ساتھ کوئی احمد بن امبل کے ساتھ یہ امت چار گروہ تقسیم کر ہو کوئی ابو حنیفہ نہ مل جائے کوئی مالک احمد بن امبل جو میں دل کرے کوئی قرآن دی آیت لائیے کوئی حدیث مصطفیٰ لائیے اجمائی امت لائیے کیاس لائیے اللہ دے بند جنہیں تو اڑی چار دلیل آنے او امت انتشار اختلاف پڑنا چاہنا امت چار سے تقسیم کر جنہ آپ کہنے چاہے کوئی ادھر مل جاؤ اہلی حدیث کیا کدھر ملو کہ چون اختلاف ہو جائے چون چھوڑو تو کدھر آؤ جڑو محمد پانر جڑ جاؤ فرما فَإِلْتَ نَعْزَ تَم فِي شَيْل فَرُدُّو إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْكُن تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالِي يَوْمِ الْآخِر زَالِكَ خَيْرُونَ وَعَسَنُ وَعَسَنُ وَتَعْوِيلَ لوگوں جو دو اختلاف ہو جائے فیصلہ اللہ دے قرآن کولو فیصلہ پیار حبیب جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیدیش پاک کولو جیدینا میں الزامات ترد کر رہی پہلا اطراز کہ پیگمبر اہلِ حدیث تسلیم نہیں کر دے الزام ہے حقیقت نہیں ولایت تسلیم نہیں کر دے الزام ہے حقیقت نہیں اہلِ قعبہ اہلِ حدیث اور اہلِ مدینہ اہلِ حدیث اختلاف اس بات ہی حقیقت نہیں اگلی ایک مولوی صاحب نے بڑی کمال بات کی اس نے کہا میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ہر کام کر لینا لیکن اہلِ حدیث نہ ہونا انہوں پتا دلیلہ کام تے اہم موک کوئی اور عربہ استعمال کہہ لگا وجہ کیا ہے کہہ لگا انہاں دیت تنظیمہ تے پبندیاں لگ رہی ہیں ان قریب انہا دیت تنظیم مرکدی جمعیت اس تے بھی پبندی لگ جانی ہے میں کہا انشاءاللہ لگے گی صحیح لیکن تیری موت تو باہد ہی لگے گی فیلہ نہیں لگ دی یعنی پبندی لگ جانی ہے تے تُسا آج دہشت گردہ دی لیسٹ ہے وہ ابھی نہ ہویا تے میں کیا ہوتے تقریر واس منڈی اسمان تے میں کہا حضرت جی تو آڈے دے پبندی نہیں لگ دی اہت تو آڈے دے پبندیاں لگی ہیں پاکستان امریکہ نے تو آڈے دے ساڈے دے مکہ ہی لگ دی پاکستان لگ جائے جدوں بھی لگ مکہ مدینہ لگ دی قربان جانو تو آڈے دے آشک بھی تُسری پبندی بھی تو آڈے دے ساڈے دے کیوں لگ دی میں کہا نبی پاک مختار کل نہیں جی مختار کل میں کہا حاج اترواہ نہیں جی میں کہا فیروں نے آپ ہی لبائی انہوں نے مراہ پی لائیہ مختار کل تے ظہور نے حاج اترواہ مشکل کچھ آتے ظہور نے بگڑی بنانوالے تھے ظہور نے وہ پیغمبر نے نہ تھے تو آڈی بگڑی کیسی بنائی ہے انہوں نے ناد خان کیا نا مدینہ جدو انہوں نے ماد ہے ٹیم ہوئے لیشین وڈ جے انہوں نے ویغ لیا بھے کردہ کی انہوں نے پھاڑ لیا انہوں نے آگے ہاں سنا کون مدینہ کتوں ہیں مدینہ کدھر جانے مدینہ اچھے ڈی گل پھنچھے مدینہ کہ چھترول کرو چھترول ہو ہی نہ کہہ لے جی میں دستان جی ناد سیا تو نماز نہیں پڑھ دا آنا میری نماز ہوں دی نہیں امام مدینہ پہ جا تیری نماز نہیں ہوں دی کہ لگا نہیں پاسپورٹ ہے ہی جن جی انہوں نے فڑا انہوں نے بڑا خروج دی مور لائی نا اتھے لکھیا انم المشرقون ناجہ سن فلا یقرب المسجد الحرام جہاں وہیں پہ پہنچا جہاں کا خمیر تھا جہاں تو واپس چاہا تنکی لگے اللہ دی کا سمیسی مکہ جاہیے دل ٹھڑڑا ہوندہ ہے مدینہ جاہیے دل ٹھڑڑا ہوندہ ہے اے جان پرشان نے ویندے نے کئی اصا ہوتے چاہاں کے فیخے نا پرشان نے میں جو تو گیا تھے بندہ میں نے کہنے لگا اللہ جہاں نال میرے نماز پڑھنے جاہاں آپ پاکستانی ہیں مخجی چلو ٹھیک انہیں مقصد ایسی پاک اردوچ پنجابی کوئی گالک کرنے نہیں سمجھڑا آپ پاکستانی ہیں مخجی جانے اے پتہ نہیں نماز کیوں میں پڑھ دیں میں آگے پتہ گالکی جانے دوسروں میں کہتے رسول پاک آئے سن اے اے اوے پڑھ دیں پاکستان رسول پاک بڑھی پاکستان رسول پاک گئے کون ہوں تے اے پڑھ دیں جانے مخلوقی پڑھ دیں پاکستان نے دور گیا نہیں پاکستان نے دور گیا نہیں پاکستان گیا جانے مخلوقی پڑھ دیں یعنی بے لکول اوہ پھر خیر اتا پتا ایک دوسرے دا لے لیا اوہ واپس آیا اور انہوں مولویاں پڑھا پرشان گی تھا اوہ منفون کرے آنا شاہ جی میں مولوی نے اوہی گال کرتا میں اوہیں پڑھنے جی میں رسول پاک پڑھی میں ویک آیا حضور پاک مکہ مدینہ جی میں تو حضور آئے سن جی میں اوپڑھ دے اوہیں اونا دی جماعت بھی پڑھ دی تو اسے اوہیں پڑھ دے جی میں توڑے مولوی پڑھ دے زور لالیا مولویاں نے کہا کہ نہیں بھئی اے نیجے ہو سکتا میں اوہیں پڑھنے جی میں رسول پاک پڑھی ان کون سمجھائے اسنوں بڑا لوگاں نے اسنوں کمرہ کرنے کوئی انہوں نے کہا نہیں ہے نہیں ہو سکتا یہ اللہ دی رحمت ہے آلالحادیث قرآن نے کی فرما ہے فرمائی آئیو اللہ دینا آمنو ان جاکم فاسقن بین عبائن فتبیانو تو عجیب عجیب اتراث کہہ لے کہ اہل حدیث جہے ہیں نینا اس مولوی نے بتا کی اہل سنت نام سب سے پیارا ہے اہل حدیث نا ہونے نہیں چاہیی تھا کیوں کہہ لے کہ دی وجہ ہے حدیث ضعیف بھی ہوں دی اے صحیح بھی ہوں دی انہوں نے پتہ نہیں ہے کہ اے اہل حدیث نے ضعیف اہل حدیث نے یا صحیح اہل حدیث نے اوہ میں کہا اللہ دے بندے اہل حدیث نام زیادہ خوبصورت دے پنسبت آلو سننا دے کہنے گا کیوں میں گیا جاوے کیوں کہ ساڑھ ندیگ تے حدیث و سننا دے فرق ہی نہیں تو فرق کرنا ہے جانے جی حدیث و اور چیز ہے سنت اور چیز ہے میں کہے فرق تے پکا ہے جانے جی اور ہے حدیث ہو رہے جانے جی میں کہا مولوی جی نراز ہوئے کل پوچھا جانتا سو مگا ایل دیس نہیں ہونا چیز ہے جانے نہیں ایل سنت ہونا چیز ہے جانے جی میں کہا سنت اور چیز ہے حدیث اور چیز ہے جانے جی تو میں سنت مل دی کے تو جانے حدیث تو سنت مل دی کے تو حدیث تو کہ میں کہا پھر اہل حدیث نے بڑھنا پہ گا جانا اس طرح تا بڑھنا پہ گا اس طرح تا سیویں ہیں وہاں مگر جس طرح تس ہی ہے وہاں سیویں اسے تا رہی ہیں اللہ دی رحمت نال اہل حدیث ہے وہ تے سینا جائیے نا میں نے کوئی قوے نا بطوم پر عیلوی ہیں میں کہا ہوں گا نہیں میں نہیں کوئی میں نے پوچھے تو دیو بندی ہے میں کہا ہوں گا نہیں جی میں نے کوئی پوچھے تو ہنفی ہے میں کہا ہوں گا نہیں فخر نال جی میں نے کوئی قوے تو شافی مال کی حملی ہے میں فخر نال کہا ہوں گا نہیں جی میں نے کوئی قوے تو چشتی سور وردی ہے جمیری ہے یا سیفی ہے یا تاری ہے میں فخر نال کہا ہوں گا میں نہیں کوئی ہے جیڑا قوے میں جیڑا قوے میں پوچھا میں تو اہل حدیث نہیں تیو قوے کہ میں اہل حدیث نہیں ہاں اسی میں ہمہ تے صحیح امہ دے نہیں جمہ دے تُس ہی ہے وہ چلو ہے وہ تے صحیح نا ہمہ تے صحیح آل عدیس ادا مطلب ساڑھا نا ایسا پیار ہے جس دی عظمت مانے بغیر گزاری نہیں ہو سکتا کوئی ساڑھے سنام تو جناب پیچھے نہیں رہ سکتے سنام پیار محبت کرنا جناب ضروری سمجھ دے میں کہا اللہ دے بدے عدیس تے سننے تو ارچی دے جانے جی محبت 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 محب کرحادیسے جہنا میں کہے قبر جے عزاب ہوں دا ہے جہنے جی ہوں دا ہے میں کہے پکیگ آلی جہنے جی میں کہے سنت ہے توبہ توبہ سنت کیوں ہوں اسکتے ہیں جہنے کہے پھر کیے حدیث ہی چون دا ہے میں کہے تو مندھے جی میں کیوں ہ اہل حدیث بنے بغیر تُو ایک قدم نہیں چل سکتا تُو اپنے مسلک دی دلیل دیں گا کہاں سے کہنے کہ حدیث سے جو حدیثی سنند پڑھے گا ہر سنندہ راوی اہل حدیث ہوئے گا ہر سنندہ ہر راوی اہل حدیث ہوئے گا اہل حدیث بغیر تیرا جنا پیار گیتا کر محبت گیتا کہاں رہے جنا بغیر گدارا رہا ہو انہوں نے الزام نہیں لگیں انہوں نے محبت کریں دی پیار کریں دی اے میں پیغام دیتے تینا سامنے تین اترازات جناب الزامات میں جواب دے چکا باقی الزامات تا جواب بھی تفصیل پھر کسی مجلس دی اندر ہوئے گا کہ اہل حدیث تیرا بارے کیا گیا کہ پیغمبری شان عظمت نہیں مندے میں جواب دے چکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو پات اہل حدیث تیرا بارے الزام کہ اولیاء کرام دے محبت اترام نہیں کر دے میں جواب دے چکا تیسرا الزام کہ اہل مکہ اہل مدینہ اختلاف ہے اہل حدیث تاں نہیں اختلاف اہل حدیث تاقیدہ وہی ہیں جو اہل قاب اور اہل مدینہ دے عقید اختلاف نہیں ہے تفردات ہی اختلاف تے ہو سکتے تفردات ہر عالم دے ہو سکتے حدیث تفام ہی اختلاف ہو سکتے لیکن اہل حدیث تے عقیدے اختلاف نہیں ہے پوری دنیا جہاں اہل حدیث ہوئے گا اس تاقیدہ ایک ہی ہے جائے دنیا دے جس کونٹ موجود ہوئے اور انشاءاللہ ایک وقت آنے یا اس طرح سمجھئے کوئی صدی ایسی نہیں جڑی اہل حدیث تے وجود تو خالی ہوئے پیغمبر تو لے کے آج تک کوئی ہے دنیا دے شخص جو چیلنج کرے کہ فلان صدی اہل حدیث تا وجود ثابت کرو اللہ دی قصہ میں ہر صدی اہل حدیث تا وجود ثابت کرسکنا اگر میں کہہ دیا کوئی ہے پریلوی تیوبندی حنفی عالم جو ہر اپنے ہر صدی اندر حنفی وجود ثابت کرے نہیں کرسکنا کوئی ایسیاں صدی ہیں سنجتے فقہ حنفی موجود نہیں سی موجود کوئی صدی ایسی نہیں جہدی اہل حدیث موجود نہ ہو اے تسلسل جاری ہے مدارس مساجد دسلسلہ کانفرنس تو تبلیغ دسلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ بن مریم حسمان تو نازلو جان عیسیٰ بن مریم دسینج کی ہوئے گا قربان جائیے اقاڑی سے ذکر کر رہا تھا نا قرآن دا حفاظت دا سنیے عیسائیہ دے پادری نے قرآن جلا کے میں کہنا ہوں عیسائی بھی نہیں رہا کیوں عزید اپنے پیغمت لکھیوں نام کٹنا بھی برداشت نہیں کر سکتے او بدبخت عیسائی اس قرآن سے پنجی مرتبہ عیسیٰ بن مریم دا نام بھی تو تے عیسیٰ بن مریم دا نام بھی جلا چکا ہے تو مائی مریم دا نام بھی جلاετε çıktے تو رب کائنات تنا بھی جلا چکا ہے اس قرآن اگر سورت محمد اس قرآن سورہ مریم بھی تو ہے اس قرآن آل عمران بھی ہے اس قرآن سورت المائدہ بھی ہے تو دے جناب اس قرآن نو جلائے تو اسلام مسلمان تے ہیں نہیں تو دے عیسائی اصولہ دے مطابق عیسائی بھی ریا یہاں پنجی ماری عصا دا نام جلائے ہو عیسائی رہندہ یہاں ماری مریم دے نام نو جلائے ہو عیسائی رہندہ یہ اسلام دے تر انتیاز میری جماعت دے سرخیل و امیر حضرت علامہ پر فیض ساجمیر حافظ اللہ لاہورج خطاب فرمارے تو فرمان لگے اسلام دی اصل اسلام دی عظمت شان دے خو عیسائی عیسائی رہ سکتے ساڑھے نبی دے انکار کر کے یہودی یہودی رہ سکتے ساڑھے نبی دے انکار کر کے کوئی مسلمان مسلمان نہیں رہ سکتا جب تک آدم تلے کے محمد تک ہر نبی دے اترام نہ کریں ہر نبی نہ محبت نہ کریں ہر نبی دے اترام نہ کریں عیسائی بن مریم حجی آسمان تے نے اللہ نونا دے سینج جو میں انجیل جمع کیتی ہے میں قرآن بھی جمع فرمایا قرآنی دلیل ہے قرآن کی فرمایا ہے فرماوا یعلمہ الكتاب والحکمہ وطہرات والانجیل اسا عیسائی بن مریم نو تورات بھی پڑھا دیتی ہے انجیل بھی پڑھا دیتی ہے قرآن بھی پڑھا دیتا ہے تے محمدی حدیث بھی پڑھا دیتی عیسائی دے سینج قرآن بھی یہ تے حدیث بھی تورات بھی یہ تے انجیل بھی اچاروں علوم لے کے عیسائی زمین تے اترنگے فجر دا وقت ہوئے گا ازان ہو چکی ہوئے گی منارے تے نازل ہونگے ادھنوں سیڑھی مسلمان لانگے عیسائی نیچے اترنگے اقامت دا وقت قریب ہوئے گا عیسائی بن مریم انہوں مہدی ویخ لنگے اسی مسجدیں چانگے اگر مہدی موجود ہونگے عیسائی بن مریم انہوں ویخ کے فرنوں گے عیسائی آئیے جماعت کروائیے عیسائی بن مریم فرمائیے مہدی جماعت تسوی کرو میں امام بن کے نہیں آیا مہت محمد غلام بن کے آیا میں نمات پیچھے پڑھاں گا عیسائی بن مریم دو کپڑے چھترنگے قربان جاماں مابوب تیری زبان نبوت تو انہوں کپڑے در رنگ بھی مصطفیٰ نے بیان کیتا ہے زرد رنگ ہوئی گا سر دے وچوں پانی دے قطرے ٹپک رہے ہونگے دو کپڑے چھونگے عیسائی کیا مانا سر ننگے ہونگے سر تو ایس طرح سر نو تلے کرن یہ میں محسوس ہوئی یہ میں پانی دے قطرے ٹپک رہے ہیں ایس طرح ظرفان پچھا کرن یہ میں محسوس ہوئی جہ میں عیسائی دے سر موتی چمک رہا ہے ایک قفیت ہوئے گی پہلی نماز مادی دے پیچھے پڑھنے گی قرآن اور حدیث ترات و انچیل انہوں نے سینے محفوظ ہوئے گی تاکہ وہ ساریاں تعریفہ یہودیت عیسائیت جو کر چکے انہوں نے سامنے رکھ دیں اور انہوں نے خلاف جہاد اعلان کریں لہذا قرآن و حدیث عیسیٰ بن مریم دے سینے جمع ہوئے گا میرا دعوے جو میں قرآن محفوظ ہے جو میں حدیث تر دخیرہ آئی تیرے پاس محفوظ ہے جو میں عیسیٰ دے سینے جو محفوظ ہوئے گا اور عیسیٰ بن مریم فیصلے کریں گے قرآن و حدیث تر مطابق بتلاو یہ دو عیسیٰ آنگے تیرا مذہب کہاں دفر ہو جائے تیرا مذہب تکھیا کیونکہ عیسیٰ بن مریم فکانفی دے مطابق فیصلے کرنے وہاں سے اٹھ سال تے دے ماندے لانے پہنگے یا کسے پاکستان دے مدر سے یا دنیا دے کسے مدر سے لانے پہنگے نہیں فکانفی تو مطارف نہیں ہونگے قرآن و حدیث سینے جمع ہوئے گا مان عیسیٰ فیصلہ کرنگے رب دے قرآن دے مطابق اور محمدی حدیث دے مطابق اور تاریخ بغداد اٹھائیے ادھے روایت موجود سئی سنتنا ابضلاء بن ممارک راماللہ فرمادے نے امام ابنیف ورامدلہ نے ایک کتاب لکھی اکو کتاب عام عوامت مشہور ہے یہ کتاب ہونا دی کوئی نہیں گالعے ہوئی یہ نہیں ایک کتاب لکھی سی ابضلاء بن مبارک فرمادے انسی کا محدث نے امام نے صحیح سنتنا القول صحابت فرمادے ہیں امام ابنیف ورامدلہ نے ایک کتاب لکھی سی میں tätی تے میرے کول ہی Zhی اس کتاب تھا نہ سی کتاب الہیل امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ دی کتاب تھا نہ کسی کتاب الہیل امام صاحب نے آپ لکھی ہیل ہیلے دی جمع ہیل ہیلے ہیل کتاب لکھی امام صاحب نے فرما دے کہ کتاب میں ویک کیے پڑھی یہ لیکن آج دنیا اللہ نے کہے گم ہی ہوگی ہے غیاب ہی ہوگی ہے موجود نہیں جو امام صاحب تھا مذہب اللہ نے قیامت تک چلانا ہوں دا اللہ نے کہا سمنا دی کتاب اللہ گم نہ اُڑ دینا کتاب مدفون ہوگئی گم ہو چکی آج دنیا امام صاحب دی کتاب کوئی نہیں جنہیں قیامت تک چلنے وہ آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا حدیث آج بھی ہے ہمیشہ ایک ایک حدیث تا محافظ اللہ ہے ایک ایک آیت تا محافظ اللہ ہے گویا فقہ حنفید یا دفاع حنفیہ نے کرنے فقہ شافید یا دفاع شافیہ نے کرنے فقہ مالکی دا دفاع مالکیہ نے سمالنے فقہ حملی دا دفاع فقہ حملی والوں سمالنے اے لیسو توانے مسلک دا محافظ اللہ ہے انہیں قیامت تک رہنے ساڑھا مسلک قرآن و حدیث ہے ایک ایک بات قیامت تک محفوظ ہے سارے مسالک دفن ہو جانگے ختم ہو جانگے تیرا مسلک قیام رہے گا کیوں تیرے مسلک دا محافظ اللہ ہے تیرے عقید دا محافظ اللہ ہے انشاءاللہ ہمیشہ محفوظ رہے گا اللہ کو دعا ہے اللہ سنو اس مسلک دے اتنے استقامت دے دے اور اس سنو سمجھن دی تفیق دے دے انہوں آگے پھیلان دی تفیق کتاب فرما دے اقول قول یہا وصطف اللہ علیہ ورحمت شاہر مشلمین و آخر دعوائیہ الحمدللہ